میرا رب اللہ ہے وہاں پھر یہی نکلے گا ہاں ہاں لا عدری قلتو کما یقول الناس مجھے تو پتا ہی نہیں لوگ کہتے تھے یہ مشکل کشاہ ہے میں کہتا تھا یہ مشکل کشاہ ہے لوگ کہتے تھے خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا میں کہتا تھا بالکل ٹھیک بات ہے یہ خاجہ ہی غریب نواز ہے یہی بندہ نواز ہے یہی بندہ پرور ہے اس اللہ کا تعرف اللہ کے لئے حاصل کر لیجئے اس اللہ پر پکا اور پختا ایمان لے آئیے اگر چاہتے ہو یہ قبر جنت کا باغ بن جائے دوسرا سوال اور بڑی توجہ کے سوال کس نے یہ کہہ دیا ربی اللہ ہرشتہ پھر پوچھے گا من نبی یک تیرا نبی کون ہے تیرا قائد کون ہے تیرا امام آزم کون تھا تیرا قائد آزم کون تھا تیرا رہبر کون تھا تیرا رہنما کون تھا تیرا قدوہ کون تھا تیرا آئیڈیل کون تھا کس کو نبی مان کر آیا یہاں بھی وہی حادثہ ہے نہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہ رسول اللہ کو پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم نہ رب کی شان پتا لگی نہ رسول اللہ کی شان پتا لگی اسی لیے رب کو چھوڑ کر کبھی کالے جھنڈے کے سامنے گر گئے کبھی سبج جھنڈے کے سامنے گر گئے بیماری آئی مقدمے میں فس گئے تو جوتییں اتار کے درگاہ پہ جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری ارے بھلے آدمی یہ تیری کھوٹی کھری کر سکتا تو خود کبھی قبر میں دفن ہوتا اس کی تو اپنی کھری کھوٹی ہو گئی تھی ہم نے نہ اللہ کا تعرف حاصل کیا نہ قرآن کو ترجمے سے پڑا نہ حدیث رسول کو پڑا اس لیے چلتے ہیں یار لوگ ادھر کو ہم بھی چل بڑھتے ہیں دوسرا سوال قبر کا تیرا نبی کون اور ہمارے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون ہوتا ہے جس کے راستے پہ چلا جائے جس کا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی راہ پر چلا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا سید و بلد آدم آدم کی ساری ولاد کے سردار محمد رسول اللہ لیواء الحمد یوم القیامت یدی قیامت کے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا آدم ومن سواؤ تحت لوائی آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی جیسے اس امت نے اللہ کو نہیں پہچانا نبی کی شان ہمیں پتا نہیں نبی کا مقام ہمیں پتا نہیں حالانکہ یہی نبی سوئے ہوئے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے درہا اس نبی کی مثال تو بیان کرو کہا اس کی مثال یہ ہے کسی نے گھر بنایا گھر سجایا گھر میں دستر خان لگایا پھر اپنے نمائندے کو باہر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیج دیا جس جس نے اس نمائندے کی بات پر لبیک کہا وہ گھر میں بھی آیا دستر خان پہ بھی بیٹھا نعمتیں بھی کھائی اور جس نے نمائندے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں آ سکا نہ میوے کھا سکا نہ دستر خان پہ بیٹھ سکا کہا اس کو فٹ بھی کرو تطبیق بھی دو کہا تطبیق یہ ہے گھر بنانے والا اللہ گھر اللہ کی جنت دستر خان جنت کی نعمتیں دودھ کی نہر شراب کی نہر شہد کی نہر ستر ستر سال تک سفر ہوتا رہے گا اور جنت کے درختوں کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی گھر بنانے والا اللہ گھر اللہ کی جنت دستر خان جنت کی نعمتیں اور جنت کی طرف بلانے والے صرف محمد الرسول اللہ جس نے اس نبی کی بات کو مانا وہ جنت میں آیا جنت کے میبوں کو کھایا اور جس نے محمد کی بات کو ٹھکرا دیا اس نے اصل میں رب کی جنت کو ٹھکر مار دی یہ نبی کتنی شان والے کتنے مقام والے آسمان سے فرشتہ اترتا ہے کہتا ہے آہ ہوا ہوا یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میں تول کر تو دیکھوں نبی کو ایک پڑھلے میں بٹھا کر دو بندوں سے تولتا ہے نبی کا پڑھلہ بھاری رہتا ہے وہ دس سے تولتا ہے نبی کا پڑھلہ بھاری رہتا ہے وہ سو سے تولتا ہے اکیلے نبی کا پڑھلہ سو پر بھاری رہتا ہے اس کا ساتھی فرشتہ کہتا ہے کس کو تول رہا ہے امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور مقابلہ ہزار سے کرتا ہے اگر تو ایک پڑھلے میں صرف امام کائنات کو بٹھا دے دوسرے پڑھلے میں پوری کائنات کو بٹھا دے محمد کا پڑھلہ سب پر بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کی شان ہے یہ وہ نبی ہے جس نے کہا تھا جس نے بتایا تھا جس نے سنایا تھا میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا کل امتیں یدخلون الجنہ ہر بندہ میری امت کا جنت میں جائے گا الا من ابا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے وہ نہیں جائے گا قیلا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے سنیے ذرا صرف انگوٹے چومنے سے کام نہیں چلے گا درہ نبی کا فرمان سنگیے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے منکر کون ہے فرمایا من اطاعینی دخل الجنہ ومن عصانی فقد اعبا جو میرے راستے پہ چلا وہ جنت میں گیا اور جس نے میرے راستے کو چھوڑا اس نے جنت کو چھوڑ دیا یہ وہ نبی ہے یہ وہ امام ہے یہ وہ قائد ہیں باقی انبیاء بھی ہمارے انبیاء لیکن یہ نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں میراج کی رات دیکھا نہیں لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا آقا یہ آپ سے پچھلے انبیاء ہیں آپ سے آنے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں یہ وہ ہیں نماز بڑھنے کے لئے کھڑے ہیں زبان حال سے کہا آقا نے ان میں تو آدم صفیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ جبرائیل ان سب کے ہوتے ہوئے مسلحے پہ کون چڑے گا امامت کون کروائے گا کہا آقا یہ سارے موجود ہو اور محمد الرسول اللہ موجود ہو محمد کے ہوتے میں کوئی امام نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی امامت کرواؤ گے آپ امام الانبیاء ہو پچھلوں کے بھی امام اگلوں کے بھی امام گزر جانے والوں کے بھی امام آنے والوں کے بھی امام وہ نبی علیہ السلام جو محمد فرقم بین الناس قیامت کے دن بھی جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر دین پر ایمان پر حقیدے پر ہوگی جو ان کے مطابق آتا رہا وہ جنت میں جائے گا اور جو رسول اللہ کے مطابق نہ ہوا وہ جنت میں جا سکتا نہ ہم نے اللہ کا پہچانا نہ رسول اللہ کا پہچانا اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کبھی کہا لاہور والا داتا کبھی کہا اسلام آباد والا بری امام کبھی کہا مان سیرے کا دھنکے شاہ ڈنڈے مار کر حکومتے دے دیتا ہے کبھی کہا اجمیر والا بابا غریب نواز ہے بندہ نواز ہے ساری دنیا اس کے رزق پہ پلتی ہے اللہ کی صفتوں کو غیر اللہ میں بانٹا بچہ پیدا ہوا تو بچے کا نام رکھا پیر دیتا امام بخش نبی بخش علی بخش ولی بخش عبد الرسول عبد النبی عبد المصطفی عبد العلی اسی طرح محمد الرسول اللہ کو بھی چھوڑ دیا نبی وہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر عمل زندگی کا ہر قول زندگی کا ہر فیل وہ ایڈیالائز کرے تو اس کو کرے نماز اس جیسی روزہ اس جیسا حج اس جیسا جہاد اس جیسا صدقہ اس جیسا شکل اس جیسی لباس اس جیسا تہذیب اس جیسی سیاست اس جیسی معاشرت اس جیسی اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ اگر کوئی امام ہے تو بیت اللہ کے امام کو دیکھیں اگر حکمران ہے مدینہ کے حکمران کو دیکھیں اگر یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھیں اگر خامد ہے عائشہ کے خامد کو دیکھیں باپ ہے فاطمہ کے باپ کو دیکھیں بیٹا ہے آمنہ کے بیٹے کو دیکھے پوتا ہے عبد المطلب کے پوتے کو دیکھے تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے کوئی فیر زندگی کا کوئی پارٹ ایسا نہیں جس پارٹ میں محمد الرسول اللہ دنیا کے لیے نور کا منارہ نہ بن چکے